اگر آپ لوگوں کو ایک اچھا گو ڈسپیلے والا فون چاہیے جس میں اچھے کیمراز ہو اچھا پروسٹر ہو بڑی بیٹری ہو وہ بھی تیسزار کے اندر تک تو آپ لوگوں کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس ویڈیو میں میں نے چارے سے فون کو منشن کیا ہے جن میں آپ کو بڑی اچپ سٹ دیکھنے کو ملتا ہے اچھے کیمراز دیکھنے کو ملتی ہے بڑے بیٹری دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ سارے فون کاف زیادہ لائٹ ویٹ اور اپیلنگ ڈیزائن کے ساتھ آتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ٹل دین تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو سارے سپیکس اور ڈیل سمجھ میں آ جائے ویوو ٹی ٹو پرو دوستو اگر آپ لوگوں پچیس سار تک میں کروڈ ڈسپیلے والا فون چاہیے تو یہ فون کافی زیادہ اچھا ہو سکتا ہے اس میں آپ کو ایک 6.7 inch کا فل ایچ ڈی کروڈ ایمولرڈ ڈسپیلے دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ 120 ہز ڈیفریٹ کو سپورٹ کرتا ہے اور اس کی برائٹنیس ویزیبیلیٹی کافی زبردست ہے مطلب آپ کو اس کے ڈسپیلے میں کوئی بھی شکایت دیکھنے کو نہیں ملنے والی ہے ساتھی ساتھ 64 میرے پکسل کا مین کیمرا سنسر ہے ویٹ ہو آئی ایس اور اس سے آپ کافی اچھے ایمیجز نکال سکتے ہیں مطلب کہ ایمیجز میں کافی زیادہ ڈیٹیل ہوگی اور ساتھی سیس میں آپ کو ڈیمنٹسٹی سیونٹی ٹو ہنڈڈ دیکھنے کو ملتا ہے جو کافی زیادہ پاورفل پرسیسر ہے مطلب آپ کا ڈیلی ٹاس کو کافی اچھے طریقے سے یہ ہنڈل کر لے گا 66 وٹ کی فاسٹ چارجن ہے ویٹ 5,000 ایمیجز کی بیٹری جو کہ کافی زیادہ اچھا کومبینیشن ہے اور اگر آپ بہت زیادہ بھی یوز کرو گوٹی یہ بیٹری ایک دن تو آرام سے چل جائے گی یہ فون کافی زیادہ لائٹ ویٹ اور سلیم باڈی کے ساتھ آتا ہے اور اس کے 8128 جی بی ویرینٹ آپ کو 24 3.9 تک میں مل جائے گا سو آپ چاہیں تو ایک دفعہ اسے ضرور چکار کر سکتے ہیں اور یہ دوسرا فون بھی ویوہی کے طرف سے ویوہی 29E اس میں آپ کو دنیا کا سب سے پتلا کرو ڈسپلی دیکھنے کو ملتا ہے جو کہ ایک 120 ہرز ڈیفٹ والا ایمولر ڈسپلی ہے اور اس کا ڈیزائن کافی زیادہ یونیک ہے مطلب اگر آپ کو یونیک ڈیزائن والا فون چاہیے تو اس کے لئے بیسٹ اپشن ہو سکتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو 64 میگا پکسل کا مین کیمرا سنسر دیکھنے کو ملتا ہے ویٹ او آئی ایس اور اس میں جو سیلفی کیمرا یوز کیا گیا ہے وہ ہے 50 میگا پکسل کا ویٹ آٹو فوکس اور اس کے سیلفی کیمرا میں کافی زیادہ موڈز دیے گیا ہے جنسا آپ کافی اچھ 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 امیجز نکال سکتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اس میں آپ کو 5000 امیج کی بیٹری دیکھنے کو ملتی ہے ویٹ 44 دوار کی فاس چارجنگ جو کہ کافی زیادہ اچھا کومبینیشن ہے ویسے دیکھا جائے تو یہ فون کافی زیادہ لائٹ ویٹ دی ہے اور اگر آپ کو ایک سلیم ٹریم کاف ڈسپیلر والا فون چاہیے تو اس کے لئے کافی زیادہ اچھا آپشن ہو سکتا ہے بیسے اس کا 8128GB والا ویڈینٹ آپ کو 25%9 میں مل جائے گا سو آپ چاہیے تو اسے ایک دفعہ جبارہ چکارڈ کر سکتے ہیں موٹو ایج فوٹی دیکھا جائے تو یہ فون اس سیگمن کا ون آف دی بیسٹ فون ہو سکتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایک 144 ہٹس کا ایمولاد ڈسپیلی تو دیکھنے کو ملتا ہی ہے ساتھی ساتھی یہ فون IP68 ریٹنگ کے ساتھ آتا ہے جو کہ اس پرائس بریکن میں دوسرا سمارٹ فون برینڈ آپ کو آفر نہیں کرتا ہے ساتھی ساتھ اس میں آپ کو کوئی بھی ایڈ ویر بلوڈ فیر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے مطلب یہ فون بلکل نیٹ این کلین یو آئی کے ساتھ آتا ہے اور اس کے بیک میں آپ کو ویگن لیدر ڈیزائن دیکھنے کو ملتا ہے جس کے ویسے یہ فون اور بھی زیادہ پریمیم دیکھتا ہے اور اس میں دیامنسٹی 8020 ہے جو کافی زیادہ پاورفل پرسٹر ہے اور اگر آپ کیجول یوزر ہو یا ملٹی ریسکنگ بہت زیادہ کرتے ہو تو دونوں چیز کو ایک کافی اچھے طریقے سے ہینڈل کر لے گا اور اگر میں اسے کیمرا دپارٹمنٹ کی بات کرو تو 50 میگا پکسل کا مین کیمرا سنسر ہے ویتھ او آئی ایس 13 میگا پکسل کا الٹرا وائیڈ ہے جس آپ اچھی ایمیز بس نکال سکتے ہو 30 میگا پکسل کا سلفی کیمرا ہے 68 وارٹ کی فاس چارجنگ ہے 44000 ایمیز کی بیٹری ہے اور اگر آپ بہت زیادہ ہیوی یوزر ہو تو شاید آپ کو ایک دن میں دو دفعہ اسے چارج کرنا پڑ سکتا ہے اور اس کے 8128 جی بی ویرینٹ آپ کو 30,000 کے آس پاس مل جائے گا تو آپ چاہئے تو اسے ایک دفعہ ضرور چک آٹ کر سکتے ہیں آئی کو زی سی ون پرو یہ فون دیکھا جائے تو ایک آل رونڈ سمارٹ فون ہے انڈر 25000 میں جس میں آپ کو اچھا کیامراز دیکھنے کو ملتا ہے اچھا پروسٹر دیکھنے کو ملتا ہے اور ڈسپلی تو ہے یہ کرو اس کا جو ڈسپلی ہے یہ 6.5 انچ کا ایک 120 ایز ڈیفر والا ایم آلڈ ڈسپلی ہے اور اس کے آرڈر ویزیبیلیٹی سے لے کر ایک کالیٹی کافی زبردست ہے اس میں آپ کو 64 میکا پکسل کا مین کیامراز دیکھنے کو ملتا ہے ویٹھ او آئی ایس اور اسی کالیٹی کافی زبردست ہے مطلب اگر آپ کوئی بھی ایمیجز لیتے ہو تو اس میں آپ کو کافی زیادہ ریٹیل دیکھنے کو ملنے والا ہے اس فون میں آپ کو 500 نمیچ کی بیٹری دیکھنے کو ملنے والی ہے ویٹھ 66 وارٹ کی فاسٹ چارجنگ جو کافی زیادہ اچھا کامبینیشن ہے اور اگر آپ بہت زیادہ ہیوی یوزر بھی ہو تو ایک دن تو آپ کو یہ ایزلی نکال کر دے دے اس فون میں ڈائمینسٹی سیونٹی ٹو ہنڈریٹ شپسٹ ہے جو کافی اچھا پاورفل پروسٹر ہے مطلب آپ اس میں کوئی بھی کیجوال ٹاسکنگ کرو ملٹی ٹاسکنگ کرو یا کوئی بھی گیمنگ کرو یہ اسے اچھی طریقے سے ہینڈل کر لے گا اور اس کے 8128 جیوی والا ویرینٹ آپ کو 24.9 میں مل جائے گا تو آپ چاہے تو اسے ایک دفعہ ضرور چیکارٹ کر سکتے ہیں